باب الحرتی بلی کا بیان حدثنا الحسین ابن مہدین انباءنا عبدالرزاقی انباءنا عمر ابن زیدین نبی زبیرین جابرین قولنا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اقلی الحرت و ثمانیہا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے کھانے سے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بلی کا گوش بھی حرام ہے اگر بلی نافع ہو فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر بلی فائدہ مند ہو یعنی حفاظت کرنے والی ہو یا چوہوں کو پکڑنے والی ہو کچھ فائدہ پہنچانے والی ہے تو پھر اس کو بیچنا اور خریدنا درست ہے یہ بعض فقہہ کا مذہب ہے اور بعض فقہہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت سے بھی منع فرمایا لہٰذا خطعا بلی کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کے گوش سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لہٰذا بلی کا بھی کھانا حلال نہیں ہے الحمدللہ یہ کتاب السعید شکار کا بیان تھا جو اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اقتدام کو پہنچا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اور اس ریکارڈنگ سے استفادہ کرنے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو صحت و آفیت سے سرفراز فرمائے اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات عالیہ اور آپ کی احادیث شریفہ کی نشر و اشعاط کا جو فریضہ انجام دے رہے ہیں اور مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے توفیق دے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو زیادہ سے زیادہ عام کریں عوام الناس تک پہنچائیں مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی کر دے تاکہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مطابق زندگی گزار کر اللہ اور اس کے رسول کے خشنودی حاصل کریں لہذا اس سلسلے میں جو حضرات تعاون کر رہے ہیں اور جو جس طرح کی بھی مدد کر رہے ہیں اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے دن رات اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور سب کو صحہت و آفیت اتا فرمائے اور تمام جائز مقاصد میں کامیابی اتا فرمائے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صحہت و آفیت سے رکھے اور تمام کاموں کو آسان کر دے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو دور کر دے اور سب پر کرم فرما دے فاطمہ عمد الخیر صدیقی اور عبدالغنی کو اللہ تعالیٰ صحہت و آفیت اتا فرمائے اپنے فضل و کرم سے حضر پاک علیہ السلام کے صدق و فعل صحہت عاجلہ کاملہ دائمہ مستقیمہ اتا فرمائے شفاہ کلی اتا فرمائے اور آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاہ کلی اتا فرمائے اور بیماریوں سے مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے راحت اتا فرمائے و سلاللہ تعالی على خیر قلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمين